موسیقی کرویٹ کریں روحانی دنیا پر نائن کو اس ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پیس کریں تاکہ ہماری ہر آنی والی ویڈیو کا اٹرکیشن آپ کو ملتا رہے دوستو آج کی ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے حاضرات دوستو آج میں حاضرات کا آپ کو بہت ہی کامیاب اور آزمودہ ایک راز آپ کو آج میں بتانے لگا ہوں اس پر عمل کر کے آپ جو ہے نا ہر مرض کا روحانی علاج کر سکتے ہیں اگر کسی کو روحانی مرض ہے یا کسی کو جسمانی مرض ہے اس کی آپ جو ہے نا اس عمل حاضرات کے ذریعے تشخیص کر کے اس کا علاج معلوم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ امتحان میں آنے والے پرچوں میں جو بھی کوششن ہے اس کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں نامی لاتی پرائز بونڈ نامی سکیم وغیرہ میں جو نمبر آنا ہے اس کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ زیر زمین دفن جو خزانہ ہوتا ہے اس کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں معلوم کر سکتے ہیں کسی پہ مریضہ پہ یا مریض پہ جنات کے اثرات ہیں اس کا خاتمہ کیا جا سکتے ہیں کالے جادو کا توڑ کیا جا سکتے ہیں اور جو چور وغیرہ جو چوری کر لیتا ہے تو اس کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں گمشدہ ایشیا کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں غرص جو بھی آپ جو اینا عراض کی بات معلوم کرنا چاہیں تو وہ آپ خود دیکھ کر جو اینا معلوم کر سکتے ہیں اس حضرات پر عمل کر کے ہر چھوٹا ہو بڑا ہو جوان ہو بچہ ہو بڑا ہو آپ خود ہیں تو آپ خود اس حضرات کو دیکھ کر خود آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں ایک یہ بہت ہی نایاب جو ہے نا حضرات ہے اور بہت ہی کامیاب اور آزمودہ طریقہ ہیں اس کامیاب کو طریقہ کار بتاتا ہوں اس سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ لوگ میرے یوٹیوب چینل رانی دنیا فائر نائن میں نیو ہیں اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ آنے والے گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئے ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملا کریں تو دوستو بینہ ٹیم ویسٹ کیا چلتے ہیں ٹاپک کی جارے دوستو یہ طریقہ کار بہت احسان ہے کوئی اس میں مشکل نہیں ہے اگر آپ کو کوئی مشکل درپیش ہو تو آپ ہمارے ویڈس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں جو اس ٹیم آپ کو اس کی پر شو ہو رہے ہیں تو آپ کی جو انا پوری ہیلپ کی جائے گی تو دوستو یہ عمل کوئی اس طریقے سے ہے کہ یہ جو انا صدف دندان فیل موم اصل سنوبر برادہ ابنوس سنگ اہان روبا سرطان نہری دوستو یہ آپ کو عام جو انا آسانی سے دستیاب ہو جائیں گی آپ کو پنساری سٹور سے جو انا آپ کو یہ جو انا آسانی سے دستیاب ہو جائیں گی دوستو یہ جو انا چیزیں آپ نے جو انا لے لینی ہے اور ان کو الگ الگ کوٹ پیس کر جو انا باریک کر لینا ہے دوستو اس بات کا آپ نے خیار رکھنا ہے یہ جو موم اصل ہے اس کو آپ نے جو انا علیدہ کر لینا ہے اور یہ سنگ اہان روبا ہے اس کو آپ نے ان دو چیزوں کو آپ نے جو انا علیدہ کر لینا ہے ٹھیک ہے اور سرطان نہری یہ آپ نے لے کے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے جو انا خوشک کر لینا ہے خوشک کر لینا ہے دھوپ میں جب اچھے طریقے سے خوشک ہو جائے تو پھر آپ نے اس کو جو انا ٹکڑے کر لینا ہے تھوڑا سا پیس لینا ہے ٹھیک ہے دوستو اب آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ ان تمام چیزوں کو اس موم اصل اور سنگے آہن روبا ان کے علاوہ آپ نے یہ جو ساری چیزیں ان کو آپ نے اچھے طریقے سے جلا کے جو انا راک کر دینا ہے جب جب یہ جل کر راک ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ نے جو انا یہ سنگے آہن روبا کو بہت اچھے طریقے سے باریک کرل کر لینا ہے کہ اس کو اتنا باریک کرنا ہے کہ یہ سرمے کی طرح ہو جائے سرمے کی طرح یہ سنگے آہن روبا آپ نے جو انا پھر ان چیزوں کی راک میں ملا دینا ہے اور اس کے بعد یہ جو موم اصل ہے اس کو آپ نے جو انا ان چیزوں میں شامل کر کے ہلکی سی آنچ پر آپ نے رکھ دینا ہے اور اس میں ذرا سا آپ نے چمیلی کا تیل بھی شامل کر لینا ہے تاکہ یہ زیادہ گاڑا نہ ہو اور جیسے عام آئل ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا یعنی گاڑا ہونا چاہیے میں نے تیار بھی کیا ہوئے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ترکہ کار میں آپ کو بتاتا ہوں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں جیسے میں نے تیار کیا ہوئے ہیں تو اگر کسی دوست کو ضرورت ہو تو رابطہ کر سکتے ہیں دوستو اس طریقے سے آپ نے اس کو جلا کے راک کر لینا ہے اور اس چمیلی کے تیل میں آپ نے اس کو گرم کرنا ہے تو گرم کرنے کے بعد جب یہ گاڑا ہو جائے تو اس تیم پھر آپ نے اس کو اتار کر آپ نے کسی شیشی میں آپ نے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے دوستو یہ حضرات کا تلسمی عمل تیار ہو گئے ہیں تو دوستو آپ نے اب کرنا کچھ یوں ہے اگر آپ خود دیکھنا چاہتے ہیں یا کسی کو بھی اس حضرات کا جو انا مشاہدہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ نے جو انا سیدھے آت کے جو انا انگوٹھے پر آپ نے جو انا اس میں سے تھوڑا سا جو انا یہ تلسمی جو تریقی میں یہ آپ نے جو انا یہ لگا دینا ہے اور اس کو پھر دیکھنے کے لیے اگر آپ خود دیکھنا چاہتے ہیں تو خود دیکھیں اگر کسی کو دکھانا چاہتے ہیں تو اس کے انگوٹھے پر آپ جو انا لگا کے اس کو دکھا سکتے تو دوستو جب یہ انگوٹھے پر لگا لیں تو کسرت سے جو ہے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ آپ نے جو ہے پڑھتے رہنا ہے اور جو ہے پھوک مارتے رہنا ہے جو بھی جس کے بھی انگوٹھے پر آپ دکھانا چاہتے ہیں تو اس پر آپ پھوک مارتے رہنا ہے تقریباً گیارہ بار پڑھ کے آپ نے دم کر دینا ہے پھوک مارنا ہے پھر گیارہ بار پڑھ کے پھوک مارنا ہے انشاءاللہ تین بار جب تیسری بار ہوگی تو حضرات کھل جائے گی تو اس میں آپ کو جو بھی آپ کے ذہن میں سوال ہوگا اس سے متعلق آپ کو جواب اس میں نظر آ جائے گا کوئی بھی آپ کا question ہو آپ نے اپنے ذہن میں خیال اور تصور رکھنا ہے کہ میرے کو اس بات کا علم ہو جائیں تو وہ جو انا آپ دیکھ سکیں گے دوستو تو دوستو جو انا تو جب حضرات جو انا ختم کرنا چاہے تو اس کو کسی صاف کپڑے سے جو انا انگوٹے کو صاف کر لیا جائیں تو دوستو اس حضرات کے ذریعے آپ ہر راز کی بات جو انا چھپی ہوئی باتیں جو انا معلوم کر سکتے ہیں دوستو اس کے بنانے میں اگر کوئی دشواری ہو یا کوئی مشکل درپیش ہو تو آپ ہمارے جو انا وٹس اپ نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں جو اس ٹیم آپ کو اسکین پر شعور ہے اور دوستو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو اس کا میں نے جو انا یہ حضراتی عمل جو تیار کیا ہے میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں تو دوستو یہ جو انا کافی عرصہ پہلے جو انا میں نے یہ تیار کیا تھا اور جو انا کافی عرصہ پہلے تیار کیا اور میں کئی جو انا اس کو استعمال کر کے جو انا کئی لوگوں کے مسائل جو انا اللہ کے فضل و کرم سے جو انا حل کی ہیں تو دوستو یہ میں آپ کو دکھا دوں کہ اس طریقے سے آپ کو دیکھیں تھوڑا سا یہ لگا ہوا ہے کیونکہ آج کل سردیوں کے دن میں میں نے گاڑا بنایا تھا نا گرمیوں میں بنایا تھا تو اس ٹیم تو گاڑا تھا اور آج کل سردی ہیں تو اس وجہ سے یہ تھوڑا جم چکا ہے تو باوقت زورت میں اس کو استعمال کرتا ہوں اور بہت عوام اس سے فیضیاب ہوئے ہیں تو دوستو جوئے نا اس لیبیا میں جوئے نا اس شیشی میں میں نے جوئے نا رکھا ہوا ہے سمال کے یہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے تو دوستو یہ میں آپ کو جوئے نا یہ دیکھیں لگا ہوا ہے اس پر بھی تھوڑا سا تو دوستو آج کی ویڈیو یہ نہیں تھک تھی اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں اور زیادہ زیادہ اور دوست عباب رشتہ داروں کو شیئر کریں تو دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے خیار رکھے گا اللہ حافظ